بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم حضرت مولا علی کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوا اور ارز کی کہ امیر المومنین میں نے بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ماہ میں ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چیرہ ظاہر ہوتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے دیکھ سکیں کہ لڑکا لڑکی شادی کرنے کے قابل ہیں یا نہیں اس پر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبہ میں کم ہیں ان کی عزت کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں اگر رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ زندگی میں اچھا شوہر بھی بنے گا اور بیوی کا خیال بھی رکھے گا لیکن اگر رتبے میں اس سے جو بڑے ہیں ان کی عزت تو کرتا ہے لیکن جو کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے پھر وہ آدمی اور پوچھنے لگا کہ امیر المومنین اگر ہم بیٹے کا رشتہ دیکھیں تو کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ جب بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی ہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر اپنے گھر والوں کی بات کرے والدین کی بات کرے تو لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں عمال کے بعد بھی گبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر پائے تو وہ گھر آ کر ستائیس مرتبہ سورہ کوثر پڑے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطان کے مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر رشتہ بہتر ثابت نہ ہوگا جس عورت سے نکاح کا واقعی ارادہ ہو نکاح سے پہلے لڑکی کے لیے اس کو کسی بہانے دیکھنے کی ایک نظر دیکھنے کی کنجائش ہے تاکہ نکاح کے بعد کسی ناغواری کا اندیشہ نہ ہو حدیث مبارکہ میں اس کی اجازت سراحتا ثابت ہے اور حدیث سے صرف ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے تنہائی خلوت یا بقیدہ آمن سامن بیٹھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے علاوہ ذہن یہ صورت نہ صرف یہ کہ بعض خاندان والوں کے لیے ناپسندیدہ ہے بلکہ حیاء اور غیرت کی بھی خلاف ہے اگر کسی بہانے سے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی صورت نہ ہو تو گھر کی جن عورت پر اعتماد ہے لڑکے کو ان کو لڑکی کے گھر بھیج دیں تاکہ وہ اس کی صحیح صورتحال کا جائزہ لیں اور لڑکے کو باخبر کر دیں سامین محترم اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین